لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اور سوال لے لیتے ہیں ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ غلام مصطفیٰ ایسے نام رکھنا کیا یہ ٹھیک ہے اب دیکھنا لفظ غلام جو ہے اس کا اگر آپ عربی میں ٹرانسلیشن کریں تو نام نکلتا ہے عبد تو غلام رسول غلام مصطفیٰ یعنی عبد مصطفیٰ عبد رسول کے ایسے نام رکھنا ٹھیک ہے اس زبن میں آپ نے بعض لوگوں سے سنا ہوگا کہ ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے یہ شرکیاں نام ہیں اور اس طرح کے اور بہت ساری باتیں سنی ہوں گی آج ذرا اس کا علمی جائزہ لیتے ہیں کہ ایسے نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں یا آیا ایسے نام رکھنے میں واقعی کوئی قباہت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لفظ عبد کو دیکھیں کیونکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لفظ عبادت کو دیکھتے ہیں اور اس سے ہم نکالتے ہیں کہ لفظ عبد آتا ہے وہ جو عبادت کرتا ہے عبادت صرف اللہ کی کی جاتی ہے تو اس لیے ہم فوراً یہ بات جو ہے اس کا فیصلہ یوں کر لیتے ہیں کہ عبد جو ہے وہ صرف اللہ کے رام کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے امام راغب اسفہانی المفردات میں لکھتے ہیں کہ عبودیت کیونکہ عبادت جو ہے وہ عبد سے مشتق ہے اور پھر اسی سے عبودیت ہے تو اس لیے عبودیت کو پہلے دیکھتے ہیں تو امام راغب اسفہانی لکھتے ہیں کہ عبودیت عاجزی اور خوشو و قضو کے اظہار کو کہتے ہیں اور عبادت کا لفظ اس سے زیادہ بلیغ ہے اس میں زیادہ بلاغت ہے کیونکہ یہ عاجزی اور فروتنی کی انتہا کا نام ہے اور اس کا مستحق صرف وہی ہو سکتا ہے جو بلندی اور فضل و کمال کی انتہا کا مالک ہو اور وہ حسدی صرف اللہ کی ذات ہے اس لیے اس نے ارشاد فرمایا کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو امام خازن رحمت اللہ علیہ نے عبادت کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے یوں لکھا تفسیر الخازن میں کہ بندے کی طرف سے انتہائی عاجزی اور رب کریم کے لیے انتہائی تعظیم کے اظہار کو عبادت کہتے ہیں تو عبادت دراصل آخری درجے کی عاجزی اور ان کے ساری کا نام ہے اس بنا پر عام راستے کو یا عام طریق کو طریق معبد کہتے ہیں کیونکہ وہ کسرت سے پاؤں کے نیچے روندہ جاتا ہے اور یہ اس کی پستی کی انتہا ہے عبادت عربی عدب میں تظلل کے معنی میں آتا ہے اس لیے یہ نکتہ خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ عبادت اور عبودیت کا اطلاق محض تعظیم یا کسی کے لیے توازو اور ان کے ساری کے اظہار پر نہیں ہوگا کیونکہ انسان کسی دوسرے انسان کی جس قدر چاہے تعظیم کرے اور اس کے لیے جس قدر چاہے توازو ان کے ساری کا اظہار کرے بارحال اس کی ایک حد ہوگی جہاں اس کی ان کے ساری اور اس کی تظلل میں ضرور امتیاز رہا ہوگا بارحال جہاں کسی کے لیے اظہار تعظیم اور توازو تظلل کی حد تک پہنچ جائے وہاں سے عبادت کا مقام شروع ہوتا ہے یہی بندگی کا تصور ہے ہر سلیم و تب شخص اس بات کا اندازہ بخوبی کر سکتا ہے کہ جب تک ذہن میں کسی کے خالق و مالک و معبود ہونے کا عقیدہ راسخ نہ ہو اس وقت تک اس کے لیے اظہار عجز و انکساری اور تعظیم تظلل کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ کوئی شخص خود کو اس کے سامنے بلکل پست نہایت زلیل محض عاجز اور انتہائی درماندہ ظاہر نہیں کرتا یہی وجہ ہے یہ عبادت کے لیے کسی کی نسبت معبود ہونے کا اعتقاد لازمی ہے ورنہ اس کے لیے نہایت تظلل کا اظہار جو کہ خود مفہوم عبادت میں داخل ہے ممکن نہیں رہے گا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری کا رویہ تو ہمیشہ دوسروں کے لیے اختیار کرتا ہی ہے اور اسلام میں اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے لیکن اس تاظیم کو ہم عبادت سے تعبیر نہیں کریں گے عبادت دراصل عاجزی تاظیم اور انکساری کی اس آخری حد کا نام ہے جس سے زیادہ تاظیم اور عاجزی کسی اور کے لیے ممکن نہ ہو صاف ظاہر ہے کہ مخلوق ہر زی مرتبہ اور ہر بازمت سے اوپر بھی کوئی نہ کوئی اور زی مرتبہ اور بازمت ہوتا ہے بنابراہ نہیں کسی کے لیے بھی تاظیم اور انکساری کا آخری نقطہ کمال ممکن نہیں ہو سکتا یہ مقام صرف ایک ہستی کے لیے ممکن ہو سکتا ہے اور وہی ہستی اللہ کی ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تو بہرحال تعظیم عاجزی فروتنی کے اظہار کی خاطر یہ انکساری کا ایک جذبہ جو سامنے آتا ہے اس کو ہم فوراً عبادت نہیں کہہ دیں گے اسی وجہ سے علماء نے عبادت کی تعریف میں یہ الفاظ لکھیں جیسے کہ تفسیر خازن میں آتا ہے کہ عبادت اس فعل سے عبارت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی کی تعظیم کے لیے کوئی فرض ادا کیا جائے یہی وجہ ہے کہ عام طور پر عبادت کا معنی بندگی کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں مفہوم عبادت کی اصل روح موجود ہے اب دیکھتے ہیں کہ لفظ عبد کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے جیسا کہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ عبادت کا لفظ عبودیت سے بلیغ ہے اسی طرح عبد یعنی بندہ اپنے معنی اور استعمال میں عابد عبادت کرنے والے سے زیادہ بلیغ ہے لہذا لفظ عبد کا استعمال شریعت میں مختلف نسبتوں سے ہوتا ہے جیسا کہ امام راغب اسفہانی نے المفردات میں اور شیخ ابو یعقوب فروز عبادی نے البصائر میں لکھا ہے بہرحال پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبد بحکم شرع اس سے مراد غلام ہے جن کا ذکر قرآن میں العبد بالعبد غلام کے بدل غلام کے الفاظ آئے ہیں یہ عبدیت غلامی جنگ کے بعد جنگی قیدیوں کی انفرادی تحویل یا خرید و فروغ سے وجود میں آتی ہے اس تصور کے تحت انسان انسان کا عبد یعنی کہ غلام ہوتا ہے مگر شریعت نے فق و رقبہ گردن آزاد کرنے کا تصور دے کر اس نظام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا احتمام کیا ہے اسی طرح ایک ہوتا ہے عبد بالعیحاد یہ پیدائشی خلقی اور جبلی عبدیت ہے یعنی کہ بندگی ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے خواہ انسان ہو یا حیوان ہو یا ملائکہ ہو یا جنات ہو چاہے شمس ہو چاہے قمر ہو چاہے شجر ہو چاہے حجر ہو کہ پتر ہو کہ درخت ہو سورج ہو کے چاند ہو ہر شئے کے لیے صرف اللہ ہی کی عبادت لازم ہے وہ اللہ کا عبد ہے جیسا کہ سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کج آسمانوں اور زمینوں میں ہر شئے رحمان کے حضور عبد یعنی کہ بندے کے طور پر پیش ہونے والی ہے اسی طرح عبد بالعباد والخدمہ یہ وہ درجہ بندگی ہے جو انسان باری تعالیٰ کی عبادت و خدمت کے ذریعے حاصل کرتا ہے یہی مقصد زندگی کا بھی ہے ایسے بندگان خدا کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے سورہ ساد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ عَبِدَنَا اَيُّوْبُ اور ہمارے بند ایُّوْب کا ذکر کیجئے پھر سورہ الکحف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَجَدَ عَبِدَمْ مِنْ عِبَادِنَا بس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے خاص بند خضر کو پایا تو یہ تیسریا جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہو گیا کہ عبد بالعباد والخدمہ اسی طرح ایک ہوتا ہے عبد الدنیا یہ دنیا کا مندہ یعنی وہ شخص جو حصول دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اور جس کا مقصد حیات مقصد حیات جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہمارے پاس موجود ہے ابن ماجہ میں ابواب الزہد میں آتا ہے تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَار وَعَبْدُ الدَّرَاہِمْ دِرْحَمُ الدِّنَار کا بندہ ہلاک ہو گیا تو عبدیت عام ہے اور عبادت خاص ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ لفظ عبد کا اطلاق مختلف چیزوں پر ہوتا ہے اور عبادت صرف اللہ کی کی جاتی ہے تو عبادت خاص ہے اور عبدیت عام ہے اچھا اب علماء و محققین نے تازیماً اور تقریماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عبد کی اضافت کو جائز قرار دیا ہے تو نام ہو گئے نا جیسے عبد النبی جیسے کہ غلام نبی عبد الرسول غلام رسول عبد المصطفی غلام مصطفی ایسے اسما کے جواز کا انہوں نے فتوہ دیا ہے تو اب مثال کے طور پر حاشی الصابی علی الجلالین اس کی جلد نمبر دو صفہ نمبر ایک سو تیرہ پر آتا ہے علامہ صابی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور ایسی نظم شرعن کسی لائق تعظیم ہستی کی طرف کرنا جیسے عبد النبی اور عبد الرسول ہے گو اس کی کراہت کا قول بھی کیا گیا ہے کہ اس سے غیر کی طرف جس کو علم نہیں ہے اس کے ذہن جا سکتا ہے مگر حاصل ایک علام یہ کہ شرعن ایسی معظم ہستی کی طرف یہ نظبت ہرگز حرام نہیں ہے تو اس میں مکرو کا پہلو بعض علماء نکالتے ہیں پر حرام نہیں کہہ سکتے آپ اس کو مگر شرط ہے اس کے ساتھ یہ کہ اس میں اعتقاد معبودیت نہ ہو کہ حضور گوہم کی ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر غلامی کا لفظ آئے گا غلام بنظبت غلام ہے غلام عبادت نہیں ہے تو یعنی یہ نظبت بمانی عبادت نہ ہو محض خدمت غلامی و تعظیم و تقریم کے معنی میں ہو تو ٹھیک ہے اور عام طور پر اسی معنوں میں یہ نام رکھے جاتے ہیں کہ بھئی تعظیم ہو تقریم ہو اچھا امام فقر الدین راضی بھی اس نقطے کو تفسیر کبیر میں ان ارفاظ سے واضح کرتے ہیں کہ پس ایسی نظبت میں جو شخص کسی کا احسان مند ہو اپنے آپ کو اپنے محسن کا عبد یعنی خادم اور غلام قرار دیتا ہے جیسا کہ اس مثل میں کہا جاتا ہے کہ میں اس شخص کا غلام ہوں جس سے میں نے ایک حرف بھی پڑھا ہو اور اس سے اس شخص کے باری تعالیٰ کا عبد یا بندہ ہونے میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہونا اس جہ سے ہے کہ وہ اس کا مملوک اور مخلوق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے اور ہم مملوک ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے ہم اس کی مخلوق ہیں تو ہم اس نسبت سے یہ نہیں کہتے کہ میں نے جس سے بھی ایک حرف پڑھا ہو میں اس کا غلام ہوں تو غلامیت it's all about آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کا concept کیا ہے آپ کے دماغ میں کہہ چل رہا ہے اسی طرح شیخ عبداللہ انصاری بھی اس کی تعاید کرتے ہوئے کشف الاسرار میں لکھتے ہیں کہ عبد کی ایسی نسبت اور اضافت اس طرح ہے جیسے مالک مکان اور میزبان اپنے آپ کو اپنے مہمان کا عبد یعنی خادم اور غلام کہتا ہے صاف ظاہر ہے کہ خود کو مہمان کا عبد کہنا محض توازو کی وجہ سے ہے نہ کہ یہ کہ مہمان اس کا رب ہے معاذ اللہ اسی دلیل کی بنا پر محدث سہارن پوری نے بھی صراحتا لکھا ہے کہ تعظیماً عبد النبی اور عبد الرسول البتہ کسی ایسے شخص کی طرف عبد کی نسبت کرنا جو اس کا مستحق بھی نہ ہو یہ حرام ہے یعنی ایک آدمی اس قابل ہی نہیں ہے لیکن آپ اس کی طرف عبد کی نسبت رکھ کے اپنا نام رکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ منعنا یہ حرام ہے تو حاشیہ تفسیر جلالین میں یہ بات ہمیں محدث سہارن پوری کے حوالے سے ملتی ہے اچھا قاضی صلاة اللہ پانی پجی رحمت اللہ علیہ تفسیر و مظہری تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں اور یہ اس طرح ہے جیسے کسی کے بعض مہمان آئے تو وہ خود کو تواز عن عبد الظریع ضعیف کہے کہ میں جو اس مہمان کا بندہ ہوں خادم ہوں تو اب یہ بندہ جو ہے اس بمانی خادم ہوگا اس کو وہ معاذ اللہ اپنا رب قرار نہیں دے رہا ہے یا جس طرح کسی دوسرے شخص سے کہا جائے کہ میں تمہارا عبد ہوں یعنی کہ غلام ہوں اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کے لئے کہا کہ وہ میرا رب یعنی کہ پرورش کرنے والا ہے اس نے میری اچھی پرورش کی ہے بگر صاحب ظاہر ہے کہ آپ نے رب سے آپ نے رب سے اس کا معبود ہونا ہرگز مراد نہیں لیا بلکہ محض مربی ہونا مراد لیا یعنی کہ تربیت کرنے والا تو عبد کی اضافت جب اللہ تعالی کی ذات کی طرف ہو تو اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں مگر عبد کی اضافت اللہ کے کسی برگزیدہ اور مقرب بندے بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تو دلالت ہوگی خدمت پر غلامی پر اطاعت پر ان معنی میں ہوگی تو اس میں کسی قسم کے شرک کا امکان نہیں ہے ارشاد الہی ہے وَنْكِحُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہوں اور اپنے با سلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو اب یہاں قرآن کریم میں باندیوں اور غلاموں کی نسبت جب آقا کی طرف کی جا رہی ہے تو کہا جا رہا ہے مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اپنے غلاموں میں سے اور اپنی باندیوں میں سے تو اب اس کے اندر جو ہے آقا اور غلام کا جو رشتہ ہے وہ دنیا والا رشتہ ہے آقا اور غلام کا اطاعت کا رشتہ ہے نہ کہ عبادت کا رشتہ ہے اچھا کنزر عمال میں کتاب الخلافہ معال امارہ میں ایک حدیث بھی آتی ہے حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر جب تخت خلافت پر بیٹھے تو آپ نے ممبر رسول پر خود باہرشات فرمایا اور صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگوں میں جانتا ہوں انی علمتو انکم کنتم تم مجھ سے مزاج کی شدت اور سختی پاتے تھے مگر اس کی وجہ یہ تھی میں رسول اللہ کے ساتھ رہتا تھا انی کنتم عا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے جو الفاظ ہیں وَكُنْتُ عَبْدُهُ وَخَادِمُهُ اور میں حضور کا عبد اور خادم تھا تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ شرک تو نہیں کر رہے ہیں وہ تو عبد بمانی غلامی اطاعت عجز ان کے سادیین معنوں میں استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَكَ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ تو بہرحال یہ تفصیل کے ساتھ یہ حدیث آتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد الہی جو ہے وہ اس بات پر بلکل موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سرعہ پر رحمت ہے اس لئے میں سخت تھا ذرا شدید تھا کیونکہ میں حضور کا وزیر تھا تاکہ لوگوں کو حضور کی طرف آنے میں ذرا ڈسپلن کرو اچھا قرآن کریم میں بھی جو آیات آتی ہیں ان میں بڑی تفصیلات آتی ہیں ایک ایک تفصیل میں میں جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا مختصرا آپ کے سامنے بات ارس کر رہا ہوں کہ آپ کی انٹینشن آپ کی نیت کے اوپر ہے تو اس نام میں آرسترہ کے نام رکھنا شرک نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ موسیقا